رازدانی آئے روی شنکر پرساد میڈیا سے روبرو ہوئے پرساد نے کہا کہ اہنکار تو گاندھی پریوار کے ڈی این اے میں ہیں پرساد نے سوال پوچھا کہ سونیا اور راہل گجرات سرکار پر آروپ لگا رہے ہیں وہ یہ بتائیں گے کہ کیا مدی پردیش اور گجرات کو بھی ایسے چلائے جائے گا جیسے دیش چل رہا ہے ان کا آشاہ مہنگائی اور پرشتہ چار سے تھا بھارت سرکار کے ساشن کی اپلپدی نہیں ہے نہ مہنگائی پر نہ پرشتہ چار پر اور یہی حال کانگریس کے نیتا اور ان کے بڑے نیتا جب بھوپال میں یا مدی پردیش میں آتے ہیں تب ہی یہی سوال کرتے ہیں میں سونیا جی سے اور راہل جی سے ایک سوال کرنا چاہوں گا آج جیسے بھارت چل رہا ہے کیا ویسے ہی گجرات اور مدی پردیش چلے پرساد نے صاحب کہا کہ بی جے پی شاست راجیوں میں ایف ڈی آئی لاغو نہیں کیا جائے گا پرساد نے آروب لگایا کہ یو پی اے سرکار نے ایف ڈی آئی کے مدے پر سنسط میں ہوئی ووٹنگ کو منیج کیا کانگریس نیتک روپ سے ہار گئی ہے لیکن یہ جو منیج کر کے ایف ڈی آئی کے بہمت کو ثابت کیا گیا ہے یہ بھلے سرکار کی چھنک جیت ہو لیکن یہ سرکار کی نیتک ہار ہے اور چھوٹے کسان اور چھوٹے دیاپاریوں پر اس کا بہت خراب اثر پڑنے والا پرساد نے کہا کہ بھارت آئے پاک کے گرہ منتری رحمان ملک نے ہندووں کی بھابناوں کے ساتھ کو تھا رکھات کیا ہے روی شنکر پرساد نے کہا کہ این ڈی اے میں پردان منتری پر کا امیدوار بی جے پی سے ہی ہوگا یہ کہہ کر روی شنکر پرساد نے نیتیش کمار کی امیدواری کو خارج کر دیا پرساد نے کہا کہ بی جے پی میں سوی فیصلے سروان امتی سے ہوتے ہیں پردیش ادھیکش بھی سروان امتی سے چنا گیا ہے پرساد نے مکہ منتری شورا سنگھ چوہان کی بھی خوب تعریف کی اس سے پہلے بی جے پی کاریالہ میں کوئی جگی بازی گھسائے اور نگہ نگم کے خلاف نارے بازی کرنے لگے انہوں نے کہا کہ نگہ نگم نے ان کے گھر توڑ دیا ہے بیورو ریپورٹ بی ٹی بی نیوز بیورو ریپورٹ بی نیوز